بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب میں ہوں سمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بھی سمیرا تو مہنگے گوشت کو چھوڑیں اور کم بجٹ میں یہ آلو کی کچوریاں آج تیار کریں گے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گی کرسپی اور ٹیسٹی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لیے ہمیں صرف تین آلو اس کو اچھے سے ہم میش کر لیں گے آلو ہم نے میش کر لیے ہیں اب اس میں ہم کچھ مسالے آٹ کریں گے اب اس میں آٹ کری ہوں دو میڈیم سائز کے پیاز چھوٹے چھوٹے باریک کٹے ہوئے پانچ سے چھ سبز مرچی باریک کٹے ہوئی ہرہ دھنیا ایک پیالی بھر کے آٹ کر لیں گے نمک ہاف ٹی سپون آٹ کریں گے سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون سوکہ دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون اس کو ہاتھ پہ مسل کے آٹ کر لیں گے تاکہ اس کی خوشپو بہت مزے کی آئے اب اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو جناب اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو کچوریاں کی سٹفنگ ہم نے ریڈی کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے تو چلیں جلدی سے آپ کچوریاں ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کچوریوں کے لیے ڈو پیلے سے ریڈی کر کے رکھ ہوئی تھی یہ میں نے ڈیڑھ کپ میدے میں ہاف ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی بل سپون آئل ایڈ کر کے اچھے سے اس کو گوند لیا ہے اگر آپ پھر بھی ڈو بنانے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے کچوریاں ہماری بہت ہی مزیدار اور کرسپی بن کے تیار ہوں گی انشاءاللہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کچوریاں کیسی بنی ہیں اس طرح سے ہم اس کے سارے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے پیڑے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب ایک چھوٹا سا پیڑا لیں گے اس کو ہلکا سا ہم رولنگ پین کے ساتھ بیل لیں گے اس کو زیادہ بڑھا نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا اس کو نورمن سا پھیلانا ہے اب اس میں ہم آلو کی فیلنگ کر لیں گے اب اسے اوپر سے اچھی طرح سے ہم بند کر دیں گے اس طرح سے ہم نے کچوری کا مو اوپر سے بند کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ تیار ہو چکی ہے اس طرح سے ہم سارے پیڑے سب سے پہلے ریڈی کر لیں گے موسیقی تو اس طرح سے ہم نے سارے کچوریاں ریڈی کر لینی ہے اب ایک کچوری لینی ہے اور اس کو ہلکا ہلکا سا بے لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھیل جائے اور اس کو ہم اپنے فرائی کر لینا ہے گھی کو اچھے سے گرم کر لیں گے پھر اس کی آنچ ہم میڈیم کر دیں گے تاکہ اچھے سے ہماری کچوریاں فرائے ہو سکیں میڈیم ٹو لو آنچ پہ ان کو فرائے کریں گے تو بہت اچھے سے یہ ککھ ہوں گی اور بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوں گی اس طرح سے گھی ان کے اوپر ڈالیں گے تو یہ اچھے سے پھولیں گی اور بہت ہی کرسپی بنیں گی انشاءاللہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت مزے کی بنتی ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچوریوں کے ایک سائٹ کتنے اچھے سے کک ہو چکی ہے اور ہماری کچوریاں کتنے اچھے سے پھول چکی ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہماری کچوری کو کھو چکی ہے کتنا پیارا ان کا کلر آیا ہے اسی طرح آپ نے ساری کچوریاں ریڈی کر لینی ہے تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کچوریاں ریڈی ہو چکی ہیں انتہائی کام بجٹ میں بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی یہ آلو کی کچوریاں آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے ایسی مزے دار اور ٹیسٹی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹا 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 ویڈو بائی سی او اللہ حافظ